سورة المجادلہ اس سورہ پاک کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا ہے لفظ مجادلہ کے معنی بحث کرنا کی ہیں جس میں ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے اور اپنے خامد کی حوالے سے شکایت کرتی ہے اس سورہ پاک کے چند اہم موضوعات ہیں جن میں سے پہلا موضوع زہار کا ہے اہل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو تو وہ اس سے کنارہ کشی کر لیتا یعنی اسے بیوی کے حقوق نہ دیتا اور اسے اپنی ماں جسد صور کر لیتا یہ زمانہ جہلیت کی ایک رسم تھی مزید اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو جن نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کی تھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے احکامات جاری فرما رہا ہے کہ وہ عدب و عداب کا خیال رکھیں خواہ وہ تنہائی ہو یا اجتماعی محفل ہو اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تقرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی اور اللہ آپ دونوں کے بہمی سوال و جواب سن رہا تھا بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں یعنی اپنی بیوی سے یہ کہہ بیٹھے کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو تو یہ کہنے سے وہ ان کی ماں نہیں ہو جاتی ان کی ماں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے اور بے شک وہ لوگ بوری اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور بے شک اللہ ضرور درگزر فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے اس سے مراد کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو ان کی ایسی گفتگو پر اللہ پکڑ نہیں فرمائے گا اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں تو ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں یا ایک دوسرے سے ملاب کریں تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ ان کا موسے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جاہلانہ رسم کو رد کیا ہے انہیں اپنی اصلاح کا موقع دیا ہے اور یہ طریقہ واضح فرمایا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو اس کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کرو خواہ وہ مرد ہو یا عورت اسلام سے قبل غلامی کا دستور موجود تھا دین اسلام کی آمد کے بعد غلاموں کو حقوق حاصل ہوئے اور دین اسلام نے ترہ ترہ سے غلاموں کی آزادی کو بطور سواب پیش کیا یعنی اس کی حوصلہ افضائی کی گئی اور جو لوگ بطور خدمتگار کام کر رہے ہوں ان سے بھلائی کا سلوک کا حکم دیا گیا ہے جس طرح سے ایک واقع مشہور ہے کہ جب ایک خدمتگار کے گھر والے انہیں لینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور ان خدمتگار کو یہ حق دیا کہ وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ گویا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ لوٹ جائیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں تو انہوں نے بزات خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اور آپ کی خدمت کو چنا دین اسلام کے ظہور سے پہلے غلامی کی بدترین رسم پائی جاتی تھی اور غلاموں پر ظلم ڈھایا جاتا تھا حتیٰ کہ اکیسویں صدی میں بھی سیاہ فامو اور غریب غربہ یعنی کمزور طبقات کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا دین اسلام کی آمد سے انسان کو عظمت میسر ہوئی لہٰذا اس آیاء مبارکہ میں اللہ تعالیٰ غلاموں کی آزادی کا حکم فرماتا ہے پھر جسے غلام یا باندی میسر نہ ہو تو وہ دو ماہ متواتر روزے رکھے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس جائیں یعنی ایک دوسرے کو چھویں یہ اس لیے تاکہ انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس ہو اور اس جہلانہ رسم کا بھی رد ہو پھر جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں وہ اس طرح زلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ زلیل کیے جا چکے ہیں اور بے شک ہم نے واضح آیتیں نازل فرما دی ہیں اور کافروں کے لیے زلت انگیز عذاب ہے جس دن اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا پھر انہیں ان کے عامال سے آگاہ فرمائے گا اللہ نے ان کے ہر عمل کو شمار کر رکھا ہے حالانکہ وہ اسے بھول بھی چکے ہیں اور اللہ ہر چیز پر آگاہ ہے اے انسان کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں کہیں بھی تین آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے مراد جو بات وہ خفیہ طور پر کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی پانچ آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کاموں سے خبردار فرما دے گا جو وہ کرتے رہے تھے بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا پھر وہ لوگ وہی کام کرنے لگے جس سے روکے گئے تھے اور وہ گناہ اور سرکشی اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو ان نازیبہ کلمات کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں یعنی یہ ان مشرقین کفار اور منافقین کا طریقہ تھا انہیں دوزخ کا عذاب ہی کافی ہے وہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم و سرکشی اور نافرمانی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگوشی نہ کیا کرو اور نیکی اور پرہیزگاری کی بات کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے منفی اور تخریبی سرگوشی محض شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کرے حالانکہ وہ شیطان ان ایمان والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادہ ہو جایا کرو یعنی جب تم مجلسوں میں ہو تو دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو اور اللہ تمہارے لیے وسط پیدا کرے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجوں کو بلند کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے اے ایمان والو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی رازدارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ اور خیرات کر لیا کرو یہ عمل تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے پھر اگر خیرات کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تنہائی اور رازداری کی بات کرنے سے پہلے صدقات اور خیرات دینے سے تم گھبرا گئے پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم سے باز پرس اٹھا لی یعنی یہ پابندی اٹھا دی تو اب نماز قائم رکھو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجالاتے رہو اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب آگاہ ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسی جماعت کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ نے غزب فرمایا اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان منافقین کا ذکر فرما رہا ہے جن نے بظاہر مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑ رکھا تھا لیکن اندر ہی اندر یہودیوں اور دوسرے شریر اناثر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سادشیں کرتے رہتے تھے ایسے منافقین نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ان کے اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے ہیں انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے سو وہ دوسروں کو راہ خدا سے رکھتے ہیں پس ان کے لیے زلت انگیز عذاب ہے اللہ کے عذاب سے ہرگز نہ ہی ان کے مال انہیں بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد انہیں بچا سکے گی یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو وہ اللہ کے حضور بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی اچھی شے یعنی اچھی روش پر ہیں آگا رہو کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے سو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے یہی لوگ شیطان کا لشکر ہیں یعنی شیطان کی فوج ہیں جان لو کہ بے شک شیطانی گروہ کے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت یعنی دشمنی رکھتے ہیں وہی ظلیل ترین لوگوں میں سے ہیں یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ بات واضح فرما دی ہے کہ منافقین دین اسلام کے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں اور بے شک ان کا انجام برا ہے لہذا اہل ایمان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ ایسے منافقین سے دوری اختیار کرو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب ہو کر رہیں گے بے شک اللہ بڑی قوت والا بڑے غلبہ والا ہے آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہوں یا بیٹے اور پوتے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان سبت فرما دیا ہے یعنی ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے دین اسلام کا پیغام عالمگیری ہے یہ پیغام ہر دور کے انسان کے لیے ہے اس آئے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ یہ منافقین خواہ تمہارے رشتہ دار ہوں یا قریبی رشتے ان کی دوستی سے ممانت کی گئی ہے اہل ایمان پر اللہ اور اللہ کے رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو اللہ علیہ وآلہ وسلم